ہیلو اسلام علیکم میں ہوں سنیا شیخ ویڈیو دوں گی وائی سی کی اس سنسکرین پر جس کو میں نے پورا ایک مہینہ یوز کیا ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی پیکجنگ کے بارے میں آپ دیکھے سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کارپورڈ کے باکس میں آتی ہے اور اس کی اوپر تمام ڈیٹیلز مینشن ہے جو کہ آگے چاہ کر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی اس باکس کے فرنٹ پر یہاں پر لکھتے ہیں وائی سی سنسکرین یو وی نائنٹی بسیکلی یو وی نائنٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایس پی ایف نائنٹی ایڈ کیا ہوا ہے اور نیچے لکھتے ہیں پروٹیکشن کریم پیور سنسکرین یو وی نائنٹی پلس 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 اور ایک ہی بات کو انہوں نے بار بار دورا کے لکھا ہوا ہے ساتھ میں لکھتے ہیں جی یو وی اے پلس یو وی بی پروٹیکشن کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ آپ کو یو وی اے ریز اور یو وی بی ریز دونوں سے پروٹیکشن فرام کرے گی اور نیچے اس کا نائنٹی فیٹ مینشن ہے جو کہ ہنڈر ایمل اس میں آپ کو ہنڈر ایمل کی پروڈک ملے گی اور یہ پروڈک مجھے ٹو فیفٹی روپیز کی ایک لوکل کاز بڑے شاپ سے ملی تھی اون لائن آپ کہاں سے بائے کر سکتے ہیں لنک ڈونڈ کر میں نیچے ڈسکرپشن باوس میں مینشن کر دوں گی باوس کے ایک طرف لکھتے ہیں کہ یہ میڈ ان تھائی لینڈ ہے نیچے اس سمبل لکھے ہوئے ہیں نیچے یہ جو آپ کو جاروالا ایک سمبل اثر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹوال منت مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ جب اس کے اندر جو ٹوپ انہوں نے ایڈ کی ہے اسے جب آپ کھول لیں گے تو ایک سال کے اندر اندر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے لیکن اگر اس باوس کی بوٹم پر دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے منفیکچر ایک سپائر ڈیٹ منشن کی ہوئی ہے جس کے مطابق آپ اس سنسکرین کو پانچ سال تک کے لیے یوز کر سکتے ہیں مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ پانچ سال تک یہ سنسکرین بلکو ٹھیک رہے گی دوزار تیس تک لیکن ایک دفعہ آپ نے اگر یہ ٹوپ کھولی تو آپ نے اس کو ایک سال کے اندر اندر ختم کرنا ہے بعد سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اچھا جی باوس کے دوسری سیٹ پر تمام انگریڈینٹس منشن ہے نیچے کاشن لکھی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی بھی ہان فول انگریڈینٹ ایٹ نہیں کیا گیا کوئی بلیچ گر آئیٹ نہیں ہے اور فار ایکسٹرنل یوز اونلی ٹھیک ہو گیا ساتھ میں نیچے انہوں نے سٹوریج لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو کول اور ڈرائی پلیس پر سٹور کرنا ہے اور ڈریکٹ سن لائٹ سے پچانا ہے باوس کی بیک پر پروڈکٹ ڈسکرپشن ہے جس کے مطابق یہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ایفیکٹیف سن سکرین آپ کو یووی اے اور یووی بی ریس سے بچائے گی جو کہ آپ کو بلیمشز فریکلز اور ڈرائنیس کا باعث بن سکتی ہیں مزید لکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے وائٹامن ای اور بی تری ایلویر جل وغیرہ ایڈ کی ہوئی ہے جو کہ آپ کی سکین کو وائٹ بھی ملائے گی اور سموت بھی رکھیں گی اس کے لئے لکھتے ہیں کہ یہ کریم آپ کی سکین میں مویشٹر کو بھی بیلنس میں رکھیں گی نیچے انہوں نے ڈریکشنز دیئے ہیں کہ آپ نے اس کریم کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے وہ طریقہ بلکل سمپل سا ہے آپ نے کریم کو اپنی سکین پر اپلائی کرنا ہے اور پھر جنتل مساج کر کے اسے اپنی سکین میں ابزورب کا لینا ہے تو یہ تو ہو گیا وہ سب کو جو باکس پر انہوں نے میشن کیا ہوا ہے اب میں آپ کو اندر سے وہ کریم کی ٹیوب نکال کر دکھاتی ہوں اس کے اندر موجود ٹیوب سیم ٹو سیم باکس جیسی ہی ہے اور اس کے اوپر تمام تفصیلات وہ درج ہیں جو کہ باکس پر بھی درج ہیں ٹیوب کی کوالٹی بہت ہی ملائم اور سوفٹ سی ہے اور دیکھنے میں بہت پیاری لگتی ہے اس کی لٹ جو ہے وہ پلاسٹک ہی ہے اگر اس پرادر کے ٹیکچر کی بات کریں تو ٹیکچر اس کا لائٹ ویٹ سا ہے اور ایزلی سکین میں ابزورب ہو جاتا ہے تھوڑی سی ہلکی سی یہ وائٹ کاسٹ چھوڑتا ہے جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں اوورال اس کی کوالٹی کافی اچھی ہے اگر سمیل کی بات کریں تو سمیل اس کی نہ تو زیادہ مائلڈ ہے نہ ہی زیادہ ہارش ہے مطلب درمیانی سے سمیل ہے تھوڑی سی بیان کرنے میں مشکل ہے لیکن پلیزر سمیل ہے کوئی انپلیزر سمیل نہیں ہے اس کی میں نے اس سنسکرین کو پورا مہینہ یوز کیا ہے اور اس کے ریزلٹ سے میں مطمئن ہوں آپ کیا سکتے ہیں کہ میں ساٹیسفائی ہوں آپ کو بتائی ہے سنسکرین کوئی سی بھی ہو آپ نے اسے ہر دو گھنٹے کے بعد اپلائی کرنا ہوتا ہے سیم اسی طرح سے میں نے اس کو بھی اپلائی کیا پورا مہینہ اس سنسکرین سے میری سکین پر کسی بھی قسم کی کوئی الرجی ایریٹیشن وغیرہ نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ اس کو لگانے کے باوجود بھی میرے فیٹ پر ہلکا ہلکا ٹین ہوا مطلب اس نے ٹیننگ نہیں روکی آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹیننگ کو اس نے کنٹرول تو کیا لیکن روکا نہیں یووی ریز سے اس سنسکرین نے کتنی پروٹیکشن فرام کی ہے یہ تو اللہ ہی بہتا جانتا ہے لیکن چونکہ اس میں ایس پی ایف نائنٹی شامل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے زیادہ نہیں تو نائنٹی پرسنٹ تو اس نے پروٹیکشن فرام کی ہی ہوگی لیکن ایک بات ہے کہ جتنا عرصہ میں اسکرین کو یوز کرتی رہی ہوں میری سکین پر کسی بھی قسم کے سن سپارٹس وغیرہ اپیر نہیں ہوئے کوئی ایسا ڈیمج جو کہ میں سمجھوں کہ سن کی وجہ سے ہوا ہو وہ ایسا کچھ میں نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی اسکرین نے واقعی میں ورک کیا ہے سن سے پروٹیکشن فرام کرنے میں ایک اور چیز جو کہ میں نے اس کو یوز کرنے کے دوران فیل کی وہ یہ کہ جب آپ اس کو تازہ اپلائی کرتے ہیں مطلب جیسے ہی آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں یہ ہلکی سی وائٹ کاس چھوڑتی ہے اور آپ کی سکین کو بڑا وائٹ سا اور سموز سا بنا دیتی ہے لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد مطلب ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ آپ کی سکین کو ہلکا سا ڈارک کر دیتی ہے زیادہ نہیں کرتی لیکن تھوڑا سا نا ہلکا سا تھوڑا سا یہ ڈارک نیس آپ کی سکین پر سا فیل ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ کی سکین ہلکی سی ڈارک ہو گئی ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو دو گھنٹے کے بعد اپلائی کرتے ہیں اور پھر یہ اسی طرح سے ہو جاتی ہے جسا ہلکی سی وائٹ کاسٹ والی تو آئی ڈونٹ نو یہ کیا اس کے ساتھ مصلہ ہے برحال جو ایکسپرینس میرا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا اگر آپ کہیں گے کہ میں آپ کو یہ سنسکین ریکومنٹ کروں گی تو جی ہاں بالکل آپ اس کو لیں اس کو ٹرائے کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایکسپرینس اس کے ساتھ اچھا رہے سوفا میرا ایکسپرینس تو اس کے ساتھ اچھا رہا اگر اس سنسکرین نے مجھے کچھ زیادہ بینیفیٹس نہیں دی ہے تو نقصان بھی کوئی نہیں پلچایا تو ویسے بھی سنسکرین سے ہم کیا ایکسپرینٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری سکرین کو وائٹ تو کرے گی نہیں کوئی فیرنیس ہوگا یہ فیرنیس سکرین تو نہیں ہے نا یہ تو سنسکرین ہے تو you should definitely try it کیونکہ اس کی quality اچھی ہے یہ affordable ہے اور easily available ہے مارکیٹ میں تو یہ تھا میرا honest review اس وائسے کی سنسکرین پر بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو make sure like this video and subscribe to my channel حدا حافظ